اسلام علیکم ویلکم لومی چینل خوش شامدی دیکھنے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں ویش اور یہاں پہ ہم لوگ آج سنڈے تھا تو لچے دا پراتے بنا لے لگی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کی ریسپی بھی شیئر کر دوں تو یہاں پہ میں نے جو ریگولر گرمی یوز ہوتا ہے کپاٹا وہ لیا ہے آدھا کپ میں نے اس میں میدہ شامل کر دیا ہے اس کے بعد ایک چٹکی میں نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا ان سب کو مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تین چمچ کے قریب اس کے اندر ڈالوں گی سوچی سوچی چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اپشنل ہے اور اگر آپ سوچی کو شامل کریں گے تو بہت ہی اچھا کرسپی اور اس کی لیئرز بہت ہی مزے کی بنیں گی جو دیکھنے میں بھی اچھی لگیں گے اور آئی ہوپس ہو کے کھانے میں بھی بہت اچھی لگیں گے اس کے بعد سوچی کو میں نے چھان لیا ہے سوچی چونکہ موٹی تھی تھوڑی اور میری جو چھنی تھی وہ بلکل باریک تھی اور اس کو چھاننے میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا ہر اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے بلکل باریک باریک چھان لیا تھا جتنی مجھے سوچی چاہیے تھے میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی اور جتنی بھاریک سوچی ہوگی چونکہ میدہ بلکل ملٹ آٹیک کی طرح بلکل صافٹ ہوتا ہے اور سوچی دانے دار ہوتی ہے تو دیٹس وائی میں نے اس کو بھاریک چھننے کے ساتھ اچھے طریقے سے چھانا تھا تاکہ جو سوچی کے بلکل چھوٹے دانے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں بڑے دانے سوچی کے اس کے اندر نہ جائیں سوچی کو چھان لینے کے بعد یہاں پہ میں نے دیسی گی کرم کر لیا ہے اور آپ چاہیں تو یہاں پہ دیسی گی شامل کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ یہاں پہ جو ریگولر ربناس پتی تیل نہیں استعمال کریں گے گی استعمال کریں گے جو گی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں چار چمچ کے قریب یہاں میں نے دیسی گی شامل کیا ہے اور دیسی گی کو میں نے گرم کر لیا تھا نارمل کیونکہ آج کل سرتی ہے تو بڑی جلدی یہ جم جاتا ہے اور اس لیے اس کو میں نے تھوڑا سا گرم کر کے شامل کیا تھا اگر آپ دوسرا گی بناز پتی گی شامل کریں گے تو وہ اتنا جلدی جمتا نہیں ہے اور آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ آٹو کے ساتھ میں نے آٹے کے اندر آئل کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد نیم گرم پانی لے کے میں نے اس آٹے کو گون لینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے آٹا جیسے ہم ریگولر چپاتی بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں اس کے لیے ہم جو آٹا استعمال کرتے ہیں اسی طرح کا آٹا ہم اس کو بھی گوننے کے لیے رکھیں گے ویڈیو میں میں یہاں پہ کوئی چیز سکپ نہیں کر رہی تاکہ یہ ہر چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ اچھے طریقے سے اس کو فالو کریں اور پھر آپ کی جو پراتے ہیں وہ بہت اچھے اور کریسپی بنیں یہاں پہ میں نے آٹا گون لیا ہے آٹا گوننے کے بعد اس کو آئل کے ساتھ گریس کر کے میں نے رکھ دیا ہے ڈک کے گریس کریں گے یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ خوشک آٹا بلکل بھی اب یہاں پہ استعمال نہیں کریں گے جو خوشک آٹا تھا اس کو ہم نے لیا ہے گونڈ اس کے بعد ہم جتنا بھی جس چیز کو بھی استعمال کریں گے وہ جسٹ آئل ہی ہوگا اس کے بعد چولا جو میں نے اس کی کلیننگ کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن یہ ریگولر صبح سے شام تک ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور صفائی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے مارننگ میں یا پھر ایوننگ میں جب مجھے ٹائم ملے تب ہی میں کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ جو اس کو ہے پہلے کلین کر لیا جائے تاکہ ناشتہ بننے کے بعد یہ بہت زیادہ ہی حراب ہو جاتا ہے پھر اس کی کنڈیشن اتنی نیت نہیں رہتی اور کیونکہ سنگل سٹو ہے تو اس وجہ سے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے ایک ہی اور پھر اس وجہ سے اس میں بڑی جلدی جو اگر کوئی کترہ بھی پانی کا گر جائے تو وہ اپنا داغ چھوڑ دیتا ہے ہیرچولے کو میں نے کر لیا ہے کلین کلین کرنے کے بعد یہاں پہ جو میں نے ساتھ میں اپنا کاؤنٹر ٹاپ ہے اس کو بھی میں ساف کرنوں گی اور ساف کرنے کے بعد آگے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اب رکھ دی ہے چائے تو میں نے سوچا آج کشمیری چائے بنائے جائے تو ایک کپ پانی کے اندر میں نے ایک بادیانے کا پھول ڈال دیا ہے بڑا مگ جو پانی کا تھا وہ میں نے لیا ہے اس کے بعد اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً ٹھوڑی دیر کے لیے یہ بوائل ہوگا اور پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے کشمیری چائے کشمیری چائے کسی بھی سٹور پہ آویلیبل ہوتی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہر جگہ پہ یہ آویلیبل ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کے بعد ہم یہاں پہ میں اس کے اندر شامل کروں گی دو دد علاج جی اور تھوڑی سی سونف استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سونف کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن سونف سے ذائقہ اچھا آتا ہے اور خوش اچھائے کی ایک خوشبو بھی آتی ہے اس لیے میں نے شامل کی ہے لیکن ایک بات بتاؤں اگر آپ کو کشمیری چائے کا پیور پنگ کلر چاہیے تو پھر آپ سونف کو سکپ کریں گے اگر اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنے کیمرے کو لیا ہے موڑ جو میں نے آٹا گون کے رکھا تھا تو اس کی ویڈیا آپ لوگوں کے ساتھ خیئر کرنے لگی ہوں کہ وہ آٹا کس طرح کا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے تو کس طرح کے یہ دیکھیں اتنی زیادہ سردی ہے کہ میں نے تھوڑی تیر پہلے ہی اس گی کو گرم کیا تھا لیکن وہ بالکل فریز ہو چکا ہے بیلن کو اور روٹی کو میں نے گی کے ساتھ پیڑا بنا کے تو اس کو لمبا بیل لوں گی یہاں پہ میں آپ کو سکپ نہیں کر دی یہاں پہ آپ کو ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہوں اور اس کے بعد روٹی کو اچھے طریقے سے میں نے لیا ہے بیل اور یہاں پہ لمبا بیلا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے لچے دار پراتھا بنانا ہے اور اس کی کٹنگ کے طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے جو دیسی کی ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے پوری روٹی کے اوپر پھلا دیا ہے اور اب میں یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر روٹی کے اوپر پھلا دوں گی اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ لیں گے پیزا کٹر کو یا پھر آپ نائف کی مدد سے بھی اس کو سیدھے لمبے کٹر لگا سکتے ہیں پوری روٹی کے اوپر ہم لوگ اس طرح سے کٹر لگائیں گے اور کٹر لگانے کے بعد ہم اس کو رول کرنا شروع کر دیں گے رول اس طرح سے کرنا شروع کریں گے کہ ایک رول کرنے کے بعد اس کے دوسرے کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے بعد میں نے آٹے کی ڈسٹنگ کی ہے خوشک آٹے کی تھوڑی سی اور وہ اس وجہ سے کی ہے کہ یہ جو پراتے کے لچے بنیں گے وہ بلکل الگ الگ اور سیپریٹ بنیں گے بلکل کھل جائیں گے جب پراتہ ہمارا پکے گا تو میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گی کہ کتنا اچھا اس وجہ سے بنتا ہے یہ آٹا سپرنگل کرنے کی وجہ سے یہاں پہ بلکل آرام سے سارے رولز کو ایک کے اوپر دوسرے کو رکھیں اچھے طریقے سے رول کٹی جاؤں گے اور ساتھ میں الکا الکا جو ہمارا پہلا کیا ہوا رول ہوگا اس کو آرام سے دباتے جائیں گے تاکہ یہ آگے کی طرف نہ نکل جائے اسے یہ ہوگا کہ بعد میں جب پیڑا ہوگا وہ ہمارا بہت ہی اچھی شیپ میں آئے گا اور فائنلی یہ دیکھیں سب میں نے لیئرز کو ایک کے بعد دوسری کو پراتھے کے اوپر رکھ کے رول کر لیا ہے یہاں پہ اس طریقے سے میں نے جو فائنل رہ گی تھی اس لیئر کو بھی لیا ہے اور رول کر کے اچھے طریقے سے رکھ دیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنا اچھا اور ابھی سے اس پیڑے کے اندر ہی ہمیں اس کے رول کی لیئرز نظر آ رہی ہیں اور جیسے ہی ہمارا پراتھا بنے گا یہ اسی طرح لیئرز لمبی اور کھل جائیں گے اس کے بعد میں نے باقی پراتھو کو بھی بیل لیا ہے اور اس آٹھے کے ساتھ تقریباً میرے پانچ پراتھے بنے تھے جو ہمارا کاوہ تیار ہوا تھا اس کے اندر میں نے دودھ شامل کر دیا ہے اور اس کو آپ کلر دیکھی رہے ہیں کتنا چپنگ کلر آیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں میرے کیمرے نے اتنا اچھا کیپچر نہیں کیا جتنا اچھا وہ ایکچھل میں اس کا کلر آیا تھا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی چائے بنتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی آئے ہوئے یہ بہت ہی زبردست چائے بنی تھی اور یہاں پہ میرا جو میں نے پیڑے کر لیا تھے ان کی جو فائنل میں ان کو بیلوں گی وہ کس طریقے سے بیلوں گی اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پراتھو کو بیلتے ہوئے بھی بلکل میں یہ یہاں پہ آٹھے کا یوز نہیں کر دی اور بس آرام سے بیلن کو میں نے آئل لگا لیا اور اس کو ہلکیاتوں سے بیل لوں گی اور یہ بہت ہی اچھا پراتھا گول ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ اب بھی بھی اس کی پراتھے کی لیئرز جو ہیں وہ ایسے کھل رہی ہیں بہت ہی زبردست پراتھا بنتا ہے اور فائنلی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بیل لیا ہے اب اس کو جتنا بہت ہی سو پراتھا میرا ہو گیا تیار اور آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی کتنی زیادہ لیئرز بنی اور یہ کتنا زبردست بنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک ایک لیئر بلکل واضح ہو رہی ہے اور یہاں پہ اب میں جو چائے بنائی تھی وہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں وہ بھی بہت ہی زبردست بنی تھی اور یہ تھا میرا آج کا سنڈے کا ولاغ مینی سے ولاغ تھا آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ولاغ پسند آیا ہوگا اگر ولاغ پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھ کے کمنٹ ضرور کیا کریں تھینکیو سو مچ اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ سسکرائب بھی کریے گا